میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروینچل منیجمنٹ سرویس یعنی پی ایم ایس کے کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کے لیے ٹویل پیپرز ہوتے ہیں ان ٹویل پیپرز میں سکس پیپرز کمپلسری ہے اور سکس پیپرز آپشنل ہے تاہم یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کمپلسری پیپر ہے یہ آپشنل پیپر کی نسبت زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور پھر ان کمپلسری پیپر میں سب سے مشکل اور پیچیدہ پیپر انگلیش ایسے کا ہوتا ہے میں ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ بنیادی ٹپس دوں گا تو اگر آپ ان ٹپس پر عمل کرے اور اس پر ایسے رائٹنگ کی پرکٹس کرے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر انگلیش ایسے کا پیپر اٹیمٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ انگلیش ایسے کا پیپر کانفیڈنس کے ساتھ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور اس میں منیموم فیفٹی پرسنٹ سکور کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے باقی پیپر کا اٹیمٹ کرنا اور پاس کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا تو چلے آگے بڑھتے سب سے پہلے جب آپ کو انگلیش پیپر دیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو ویرائٹی او ٹپکس دیے جاتے ہیں عام طور پر آٹھ سے لے کر دس تک تو ان ٹپکس میں سے آپ نے کسی ایک ٹپک کو چوز کرنا ہوتا ہے اور پھر تری آورز ٹائم میں آپ نے اس ٹپک پر تری توزنڈ سے لے کر فائف توزنڈ تک ورڈز کی اسے لکھنا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ ایسے ٹپک کو چوز کریں جو آپ کے سبجکٹ کے ریلیٹڈ ہو فور اگزامپل اگر آپ نے کیمسٹری فیزکس یا بائیالوجی میں امیسی کیا ہے یا کسی بھی اور فیزیکل سائنس میں تو آپ ایسے ٹپک کو چوز کریں جو ان سبجکٹ کے ریلیٹڈ ہو فور اگزامپل کلائمیٹ چینج پولوشن گلوبل وارمنگ جنیٹک انجینئرنگ اگر آپ نے ایکنومکس میں ماسٹر کیا ہے تو پھر آپ ایسے ٹپک کو چوز کریں جو ایکنومک کے سبجکٹ کے ریلیٹڈ ہو جیسا کہ ایمپیکٹس آب کوویڈ نائنٹین پینڈیمکس آن گلوبل ایکنومکس انکم انیکویلیٹیز ان ٹونٹی فرسٹ سنچری انیمپلائیمنٹ پاپولیشن ایکسپلوجن وغیرہ اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہے تو پھر آپ ایسے ٹپک کو چوز کریں جو پولیٹیکل سائنس کے سبجکٹ کے ریلیٹڈ ہو جیسا کہ لیڈرشپ ان پاکستان رول آف سوشل میڈیا ان پولیٹیکل پارٹیسپیشن پاپولیزم ان ایٹس ایمپیکٹ آن ڈیمکریسی وغیرہ جب آپ ایک ٹپک کو چوز کرتے تو پھر ان دی نکس ٹپ آپ اپنے ایسے کو سٹرکچر کریں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی ایسے جو ہے یہ براؤلی تین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہونی چاہیے نمبر ون انٹروڈکٹری پارٹ اور یہ انٹروڈکٹری پارٹ آپ کے ایسے کا ٹین پرسنٹ ہونا چاہیے تو اگر آپ تری توزنڈ ورڈز کی ایسے لکھ رہے تو اس حساب سے پھر آپ کا جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے یہ تری ہنڈڈ ورڈز پر مشتمل ہونا چاہیے نمبر ٹو مین بوڈی اور مین بوڈی آپ کے ایسے کا ایٹی پرسنٹ ہونا چاہیے تو اگر آپ تری توزنڈ ورڈز کی ایسے لکھ رہے ہو تو اس حساب سے پھر آپ جو مین بوڈی ہے یہ ٹوانٹی فور ہنڈڈ ورڈز پر مشتمل ہونی چاہیے اور کنکلوجن کنکلوجن آپ کے ایسے کا ٹین پرسنٹ ہونا چاہیے یہ یعنی 300 words پھر جب آپ اپنی اسے کو structure کرتے تو in the next step پھر آپ time management کرے پہلے جو پندرہ منٹ سے اس میں آپ اپنی اسے پر brainstorming کرے اور اپنی اسے کو outline کرے اور اس کی لیے آپ اپنی answer sheet کو utilize کر سکتے اس میں سے کسی ایک page پر آپ اپنی اسے کی جو man outline سے اس کو لے کے explain کرے پھر اگلے پندرہ minute میں آپ اپنی اسے کا introductory part لے کے جو 300 words پر مشتمل ہوتا ہے پھر in the next two hours آپ اپنی اسے کی man body لے کے جو 2400 words پر مشتمل ہوتا ہے in the next 15 minute پھر آپ اپنی اسے کے conclusion لے کے اور conclusion بھی 300 words پر مشتمل ہوتا ہے اور آخری پندرہ منٹ میں پھر آپ اپنی اسے کی proof reading کریں اگر اس میں کوئی full stop comma وغیرہ رہ گیا تو آپ اس کو لے کے اگر کوئی spelling یا grammar جو issue ہے آپ identify کرے تو اس کو آپ rectify کریں جب آپ یہ time management کرتے ہیں تو پھر in the first tip آپ نے اپنی اسے کا introduction لکھنا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ introduction جو ہے یہ آپ کے اسے کا ten percent ہونا چاہیے یعنی 300 words پر مشتمل ہونا چاہیے تاہم آپ اپنی introduction کا جو part ہے اس کو ایک اس میں سب سے پہلے آپ اپنی تیسے statement کو present کریں تیسے statement ایک مختصر statement ہوتا ہے single paragraph paragraph جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ جس topic پر آپ اسے لکھ رہے وہ topic ہے کیا اس کی issues کیا ہے اور ان issues کو کس طرح address کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے ایک single paragraph میں اس میں آپ تیسے statement کے ساتھ اپنے اس اپنے جن جن پرابلمز کو identify کیے تو اس کا ایک مختصر سا background بھی introduction میں دے دیں اور پھر آگے جا کر آپ اپنے پورے جو اسے ہیں اس میں جو argument پیش کریں گے تو اس argument کا بھی ایک مختصر سا خلاصہ introductory part میں دے دیں آپ کی سمجھانے کے لیے میں نے دو جو اسے ہیں ان کی ایک سیمپل تیسے statement آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اسے نمبر ون جو ہے وہ ہے unemployment تو unemployment پر اگر آپ introductory part میں تیسے statement پریزنٹ کرنا چاہے تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے the persistent problem of unemployment in Pakistan is a multifaceted issue rooted in economic challenges educational disparities and inadequate job creation in addressing it necessitate comprehensive policy reforms investment in skill development and project your job market initiate you یعنی اب اس تیسے statement میں یہ identify کیا گیا ہے کہ unemployment کی جو issue ہے پاکستان میں اس کے بنیادی reasons کیا ہے تو نمبر ون economic challenges یعنی چونکہ ہمارے جو agriculture اور industrial sector ہے یہ backward ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ انہوں نے economic challenge میں summarize کیا ہے explain کیا ہے اس کے علاوہ educational disparity جو دوسری issue ہے اور inadequate job creation یہ ان تین issue کو broadly identify کیا گیا ہے آگے جا کے پھر آپ اس کو man body میں explain کریں گے in addressing it necessitate comprehensive policy reforms یعنی ابھی آپ پہ recommendation دی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے policy کو change کرنا ہوگا ہمیں skill جو development ہے اس میں invest کرنا ہوگا اور job market کو expand کرنا ہوگا in agriculture and industrial sector اس کے علاوہ جو دوسرا ایسے میں نے چوز کیا ہے وہ ہے women rights in پاکستان تو اس کے لیے جو تیسے statement آپ کا ہونا چاہیے اس کا format اس طرح ہونا چاہیے the state of women right in پاکستان reflects a complex interplay of culture norms legal frameworks and socio-economic factor with progress made in areas such as education and political representation yet persistent challenges remain including just gender-based violence and unequal access to economic opportunities demanding continued advocacy and policy reforms تو ان دونوں کو آپ بنیاد بنا کے پھر مطلب آپ تیسے statement کو سمجھ لے اور باقی ایسے کے لیے بھی practice کر لیں the next part of your essay is the main body of your essay which makes up 80% of your total essay contents یعنی the main body of your essay should consist of at least 2400 words اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی اگر ہو جائے تو you should not be worried about this تاہم جب آپ اپنے ایسے کی main body لکھتے تو یہ basic لی آپ کے آپ جو introductory part میں 30 statement دیتے تو یہ اس کی elaboration ہوتی ہے یعنی ان parts کو پھر ہم further elaborate کرتے جو ہم نے 30 statement میں دی ہوتے تو اس میں سب سے پہلے آپ situation analysis کرے یعنی جس topic پر آپ اسے لکھ رہے ہیں تو اس کی پاکستان میں اور globally کیا situation ہے پھر اس کے لیے پاکستان میں اور globally کیا governance framework ہے تو وہ آپ explain کرے governance framework میں پہلے آپ legal frameworks کو explain کرے اور اس کے بعد institutional frameworks کو explain کرے پھر جس topic پر آپ اسے لکھ رہے اس کے ساتھ کون کون سے problems آپ identify کرتے ہیں تو ان کو explain کرے پھر ان problem کی solution کیلئے کیا prospects آپ دیکھتے ہیں تو ان کو explain کرے اور based on the prospects for improvement آپ پھر ان issues کو address کرنے کیلئے end میں recommendation دے دے the next part of your essay is the conclusion of your essay which makes up 10% 10% of your total essay contents یعنی آپ کی جو conclusion ہے یہ 300 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو you should not be worried about this آپ کی اسے کا جو conclusion ہے یہ basically آپ کے اسے کی man body کی ایک summary ہوتی ہے یعنی آپ نے جو introduction دیا جو man body کی تو اس کو آپ 300 الفاظ میں summarize کرے اور کوشش کرے کہ اس میں headings وغیرہ نہ دے بلکہ یہ paragraph کی صورت میں کرے اس کے جو tutors ہیں professor سے ان کے ساتھ ایسے issues کو discuss کرے جس پر آپ کو یقین ہو کہ اس میں سے کوئی اسے آ سکتا ہے تو آپ یہ چیزیں explain کریں پھر اس کے بعد آپ اسے کی practice کریں اور practice کرنے کے لیے جو guidelines میں نے آپ کو دے دی ان کو بھی follow کریں باقی جو guidance آپ receive کرتے ہیں کسی بھی فورم سے تو ان کو آپ follow کریں اور based on those guidelines آپ پھر اسے writing کی practice کریں and practice 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 because practice maximum perfect آپ اپنی vocabulary کو build up کریں آپ english کی grammar اور composition کو سیکھیں اور english grammar and composition میں آپ کو well versed ہونا چاہیے ٹھیک ہے idioms اور proverbs کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی جو sentences ہو یہ مختصر ہو short ہو زیادہ lengthy sentences لکھنے سے گریز کریں اسی طرح ambiguous words use کرنے سے بھی گریز کریں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے correct words کا usage کریں یعنی اس الفاظ use نہ کریں جن کا استعمال وہاں پہ مناسب نہ ہوں جب آپ اسے لکھنے کی practice کرتے تو پھر اس اس کو اپنی peer سے اپنی tutor سے professors وغیرہ سے باقی جو ایک ایڈیمیشنز ہے تو ان سے آپ ان کو check کروائے تاکہ وہ اس میں اگر کوئی punctuation یا spelling and grammar کی mistake کو وہ identify کرے اور in the future پھر آپ کا مطلب آپ ان کو ان issues کو پر focus کرے اور ان کو address کرے اس کے علاوہ آپ کی جو writing ہے اس میں ecological flow ہونی چاہیے یعنی اگر آپ بہت زیادہ contents produce کر رہے ہیں in the form of paragraph تو ہر paragraph کا دوسرے paragraph کے ساتھ ایک flow ہونے چاہیے تو امید ہے آپ اسے کے بارے میں basic guidelines کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much